دوستو آج ہم آپ سب کے بیچ ایک ایسی ابینیتری کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جنہوں نے پیار کے خاطر اپنا دھرم بدل دیا تھا اسلام کو خبول کیا تھا باوجود اس کے ان کی شادی بچ نہیں پائی تھی جی ہاں یہاں ہم بات کر رہے ہیں عادتی گوتر کر اور مفضل لکڑاوالا کے بارے میں جی ہاں دونوں کی شادی ٹوٹ گئی دونوں نے دس سال بعد ایک دوسرے سے الگ ہونے کا فیصلہ لیا تھا بجہ کیا ہے ساری باتیں آپ کو بتا دیں ایک اچیور رہی عادتی نے بطا اور موڈلنگ کریئر کی شروعات کرتے ہوئے بولیورد میں وہ آئیں فلموں کو جوئن کرنے سے پہلے ایک لیڈ ریکس میگا موڈل کنٹسٹ میں 1996 منہوں نے جیت ترج کی اور مسز ورلڈ ٹائٹل انہوں نے حاصل کرنے کا فیصلہ 2001 میں لیا ریکرگنائزیبل فیس عادتی کو آپ جانتے ہی ہیں ٹی وی کمرشلز، میوزیک ایلبمز ایچ سکرہ میں انہیں اکسر دیکھا گیا ہے یہ چہرہ کافی جانہ پہچانہ آپ کو لگتا ہوگا لیکن موڈلنگ سین سے الگ میڈیکل پروپیشن میں بھی وہ تھی میڈیکل پریٹکشنر کے طور پر انہوں نے کام کیا اور رول کیا انہوں نے ریم پر اور اپنا کریئر میڈزین میں بنانے کا سپنا بڑ گیا رکھا چلی آپ سب کو بتا دے ایکٹریس عادتی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جس طرح سے ان کے لائف پارٹنر ڈاکٹر مفضل لکڑاوارا اپنے ڈگریو سکلز سے الگ ان کے پیار بنے سات سال دونوں نے دوسرے کو ڈیٹ کیا پھر پیشنٹلی ویٹ کیا اور پھر شادی کی گیارہ سال ان کی شادی کو ہوئے اور پھر یہ دونوں الگ ہو گئے جی ہاں آپ کو بتانا چاہیں گے اس بارے میں عادتی کے بارے میں بہت کم باتیں آپ نے سنی ہوگی اکیس میں انیس سو چھتر کو جن لینے والی عادتی امبائی میں سکول کرنے کے بعد جیٹرمنٹ گلڈ عادتی نے اپنا سپنا ایک ڈاکٹر بنے کی طرف بڑھایا اور بیسٹ کیا اپنا پرائنٹ میریکل کالیج میں ایڈمیشن بھی لیا نائنٹیز کے سمیے میں اور اپنا کریئر انہوں نے سکسسفول میریکل پریدیکشنل کے طور پر بنایا اور اس کے بعد عادتی کے بارے میں بات کی جائے تو اس کے بعد اپنا پروفیشن انہوں نے بدلا عادتی کا انٹریسٹ سائٹ جوب کے طور پر پیجن سوین کرنے کے لیے بڑھتا چلا گیا گلیڈ ریکس میگا موڈل کنٹسٹ میں انہوں نے حصہ لیا اور موڈلنگ کو اپنا پروفیشن اپنے چوائس کے ساتھ اپنے کورپرین کے ساتھ بنایا لیکن پڑھائی نہیں چھوڑی ایم بی بی ایس کے پڑھائی وہ کرتی رہی 1969 میں انہوں نے ایم بی ایس کمپلیٹ کیا اور پوسٹ پریڈیوشن کے وقت آپ کو بتا دے کئی آفرز انہیں موڈلنگ ایجنسے سے مل رہے تھے لیکن پیچھے موڑنے کا ان کے پاس کوئی جانت سے نہیں تھا آپ کو بتانا چاہیں گے فیشن سے فرم میں آنا بھی ان کے لیے کافی آسان رہا اپنے ٹیلنٹ کے پلوتے 1999 میں تیلگو فرم سے انہوں نے ڈیبیو کیا اور اس کے بعد دس بولیوڈ فرمیں انہوں نے کی فرموں میں دیرے دیرے دیکھتی دیکھتی اچانک سنکر رجحان کم ہونے لگا چیہاں ان کی ایجوکیشن اور کریئر کی وجہ سے میڈیکل کالج میں ان کی ملاقات مفضل لکڑا والا سے ہوئی اور کچھ ملاقات کے بعد دوستی ہوئی اور اس کے بعد دونوں کے ڈیٹنگ شروع ہوئی اور پھر میڈیکل کورس کے دوران ہی دونوں دوسرے کے قریب آگئے تھے چھے سال کالج میں رہے تو دونوں ساتھ رہے انیس سنتانوے میں گریجویٹ ہونے کے بعد شادی کا انہوں نے من بنایا لیکن پیرنس نے ان کے خلاف جانے کا فیصلہ لیا تھا عدیتی کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کے پیرنس ان کے لئے تیار نہیں تھے کیونکہ دھرن ان کا اور ان کے پتی کا الگ تھا اور اس لئے ان کے پریوار والے سہمتی نہیں جتا رہے تھے شادی کے لئے راضی نہیں ہو رہے تھے تر لب برس نے کافی مشکل سے تو انتظار کیا اور پھر پیرنس سے الگ جا کر انہوں نے پیرنس کے خلاف جا کر انیس سو انٹانوے میں آخر میں شادی رچہ ہی لی تھی یہ بتایا جاتا ہے کہ شادی ہندو اور اسلامی کسٹم میں ہو جی ہاں نہ صرف ہندو بلکہ اسلامی کسٹم میں بھی یہ شادی ہو توہزہ پیس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا لاکڈاؤن کے بعد سے تھن کو لے کر لڑائیا ہمارے دیش میں کافی بڑھ گئی ہے ایسے میں ہندو اور اسلامی کسٹم کو اپنا پر جو یہ دونوں کے لکاروں نے شادی کا فیصلہ لیا تھا اس سے اس وقت کئی سیلیبرٹیز کو کورپیڈنس بھی مل رہے تھے یہاں آپ کو بتانا جائیں گے خاص طور پر کس طرح سے عدیتی اور ان کے حزبن کے بیچ کا رشتہ ٹوٹا لیکن پہلے شادی کے بارے میں جانیے سیمپل سیول میریز پہلا تھا ان کا ہندو اور دوسرا اسلامی ریچول کی انسار اسلامی ریواجوں کی انسار ان کی شادی تھی اسلام ریلیجن میں عدیتی نے خود کو کنورٹ کیا اور ان کا نام رکھایا سارا لکڑا والا جی ہاں سارا نام رکھایا یہاں اس ریپورٹ میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں سارا لکڑا والا بن کر عدیتی نے اسلام کو بول کر شادی رچائیں اور دونوں کا پیار پر بشواس سب سے اٹور تھا پھر دونوں کے بچے بھی ہوئی ایک بیٹی اور بیٹا اور بچوں کے ساتھ پوفیکٹ فیملی گولز عدیتی رو شیئر کرتے نظر آتی تھی کہ آرہا بیٹی کے بات کرے اور بیٹے ذیہان کے بارے میں تو عدیتی کے وہ دل کا ٹکڑا ہے جن کے آتے ہی عدیتی کے زندگی پوری ہوتی ان کو نظر آئیں ایسے میں آپ کو یہ جانکاری دینا چاہیں گے ان کے حضبن جو ہے اس وقت دیش کے بیسٹ اوبیسٹی سرجن بھی بنے جب سکسیس فول موڈل بنی عدیتی تو ان کے حضبن اوبیسٹی کے سرجن بنے دیش کے سب سے بڑھیا اوبیسٹی سرجن اور اس لیے ہیلڈی اور پروٹیکٹیو رشتہ تھا دونوں کے بیچ اس وقت اب سوال اٹھتا ہے اس کے باوجود کیوں تلاک ہوا تو آپ کو بتا دیں برولز اور بریک اپ والے نیچر ان کے رشتے میں کافی جلدی آنے لگے تھے چیزیں کرمبل کر رہی تھی پریوار کو گھر کو سنبھال پانے ان کی پتنی کے لیے مشکل ہو رہا تھا یہاں آپ کو بتانا چاہیں گے پھر کرولر کوسٹر رہا ان کا اتار چڑھاؤں سے بھرا آگے کی زندگی میں شادی شدہ زندگی جی ہاں آپ کو بتانا چاہیں گے عادتی کو احساس ہوا سکس کے ساتھ آپ خوشیاں نہیں کھری سکتے میں دوہزر آٹھ میں جی ہاں آپ کو بتانا چاہیں گے تب عادتی میں میڈیا سے یہ کہا تھا بہت ہی رف ٹائم سے وہ جب گزر رہے تھے دوہزر آٹھ میں سیپریٹ ہونے کے بعد تب انہوں نے احساس کیا کہ چیزوں کو ہم ٹھیک نہیں کر سکتے ہیں مفضل شادی کے ساتھ کام کرنے کے موڈ میں نہیں تھے شادی کو آگے بڑھانے کے موڈ میں بلکل بھی نہیں تھے اور تلاہ کی مووون کا راستہ ہے یہ احساس ہو گیا تھا مفضل کو عادتی نے بھی پھر شیئر کیا تھا ان کی زندگی کا یہ بوسٹ فیز ہے اور وہ کافی ڈسٹرب رہی تھی تلاہ کے بعد اس طرح سے مفضل اور عادتی کا سیریس پروفیشن بھی سہی نہیں گیا تھا گلیم ورڈ میں جس کے قارن ان کا رشتہ بھی خراب ہو رہا تھا کہیں نہ کہیں ایگو بھی کلیش کر رہا تھا دونوں کو اور اس لیے دونوں کے بیچ کے رشتوں میں درار بڑھ رہے تھے نیکش نائن لائف سے ترپتی کی ریپورٹ موسیقی